آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نیم چیپ ڈومین کو بلاغر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس نیم چیپ کا ڈومین ہے تو اس کو آپ لوگ بلاغر کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے بہت ہی آسان طریقہ کار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیم چیپ کی ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے لاغن کیا ہوا یہاں پہ میرے پاس ایک ڈومین اویلیبل ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک اپشن ہے اکاؤنٹ کا اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش بورڈ کا اپشن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک ڈومین یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ ہم کہاں پہ کریں گے یہ دیکھیں دوسرے ٹیپ کے اندر میں نے یہاں پہ بلاغر اکاؤنٹ لاغن کیا ہوا ہے اس بلاغ کے ساتھ ہم نے اس ڈومین کو اٹیج کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ جو بلاغ ہے فیلال ڈارڈ بلاغ سپارڈ ڈومین کے ساتھ ہیں اور اس کو میں ابھی تبدیل کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ میں کنیکٹ کرنے لگا ہوں ڈارڈ کام ڈومین یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں نے بلاغر کے اندر جانا ہے اور سیٹنگز کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ سیٹنگز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری سیٹنگز آ جائیں گی یہاں پر آپ لوگوں نے کنٹرول ایف پریس کرنا ہے اور فائنڈ کرنا ہے کسٹم ڈومین یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ کسٹم لکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کسٹم ڈومین سرچ ہو کے آگیا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ونڈو آ جائے گی اور یہاں پر دیکھیں کسٹم ڈومین یہاں پہ آپ نے ڈومین انٹر کرنا ہے آپ لوگوں نے نیم چیپ ویب سائٹ کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈومین دکھایا گیا اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے کرنا ہے کاپی رائٹ کلک کرے اور اس کو کرے کاپی بلاگر کے اندر آ کر یہاں پر آپ نے اس کو اپنے ڈومین کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد شروع کے اندر آپ لوگوں نے www. ضرور لگا لینا ہے یہ دیکھیں www. آگے ڈومین لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو اس طریقے سے ڈومین لکھنے کے بعد آپ نے سیو کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ لوگ سیو کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور ونڈو آ جائے گی یہاں پر اب آپ کو ساری آدھا یاد بتائی گئی ہیں کہ آپ نے ڈومین کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو سی نیم دیئے گئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے نیم چیپ کے اندر اپ ڈیڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سی نیمز اور آگے آپ کو بتایا گیا ہے نیم www.destination اور اس سے آگے یہ ہے ghs.google.com اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے ghs.google.com سیلیکٹ کریں اس کو رائٹ کلک کریں اور اس کو کر لیں یہاں سے کاپی کاپی کرنے کے بعد اگین آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کے اندر آ جانا ہے اور ڈومین کے سامنے آپ کو یہ جو منیج کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو مختلف آپشن نظر آئیں گے یہ دیکھیں ڈومین ہے پروڈکٹس ہے شیئرنگ اینڈ ٹرانسفر ہے آپ لوگوں نے ایڈوانس ڈی این ایس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ ایڈوانس ڈی این ایس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈی این ایس کی ساری سیٹنگ آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو سین ایم دکھائے گئے ہیں یہ دیکھیں ایک اوست کے نیچے آپ کو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ نظر آ رہا اور دوسرے کے اندر ایڈ دا ریڈ کا سائن ہے اب اگر آپ لوگ اپنا بھلاگر چگ کریں تو یہاں پہ اب جو پہلا سین ایم آپ نے کاپی کیا ہے وہ ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ والا تو آپ نے یہ جو سین ایم ابھی کاپی کیا ہے اس کو آپ نے یہ جو ڈبلیو ڈبلیو والی اوست ہے اس کے اندر پیسٹ کرنا ہے اس کو ایڈٹ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے یہ جو سین ایم ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایڈیٹنگ بود میں آ گیا ہے یہ آست کے نیچے www جو لکھا ہے اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے اور values کے نیچے آپ نے جو code copy کیا ہوا ہے وہ آپ نے paste کرنا ہے اور just یہ جو tick کا button ہے save changes کا اس کے اوپر click کر دینا ہے جو یہ آپ لوگ click کریں گے تو آپ کی یہ دیکھیں setting save ہو رہی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے second یہاں پہ see name update کرنا ہے second see name update کرنے کے لیے دوبارہ بلاغر ویب سائٹ کے اوپر آئے اور یہ دیکھیں end name یہاں پہ یہ جو second name آپ کو بتایا گیا اس name کو آپ نے copy کرنا ہے یہ name کے بعد یہ جو آپ کا نظر آرہا ہے اس کو copy کریں right click کر کے میں نے یہاں پہ copy کیا again آجائیں یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اندر اور again یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک option مل جائے گا add new record کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے record کی type آ جائیں گی کہ آپ کس قسم کا record add کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ scroll down کر کے نیچے آتا ہوں اور یہ دیکھیں see name record میں see name record کے اوپر click کروں گا تو میرے سامنے یہاں پہ ایک blank see name record آ جائے گا اور یہ دیکھیں see name record آگے host کے اندر آپ اس کو paste کر دیں جو آپ نے copy کیا ہے ابھی اور again دوبارہ جائیں گے بلاغر ویب سائٹ کے اندر اور یہاں پہ destination کے سامنے یہ جو آپ کو code دکھایا گیا ہے اس کو again right click کر کے آپ نے کرنا ہے copy یہ دیکھیں copy کرنے کے بعد again آنا اس ویب سائٹ کے اندر اور target یہ جو نظر آ رہے اس کے اندر آپ نے اس کو paste کر کے save setting کا button press کر دینا ہے یہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ save setting کا button press کریں گے تو یہاں پہ دو see name aid ہو گئے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ دو see name update کرنے ہیں update کرنے کے بعد again آپ لوگوں نے بلاغر ویب سائٹ کے اندر آنا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے یہ سب سے last والی line کے اندر جو آپ کو url دکھایا گیا اس کو آپ نے copy کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا url آپ نے copy کرنا ہے right click کر کے copy کریں اس کا link میں آپ کو اس ویڈیو کے description میں بھی دے دوں گا اگر یہاں سے آپ link کو نہ copy کریں تو آپ ویڈیو کے description سے بھی اس link کو open کر سیں new tape کے اندر آپ لوگوں نے اس link کو open کرنا ہے جو ہی آپ لوگ new tape کے اندر اس link کو open کریں گے تو آپ کے سامنے یہ article آ جائے گا set up a custom domain یہاں پر scroll down کر کے آپ لوگوں نے نیچے آنا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو four ips بتائی گئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے add these four a record date point to google ips آپ نے یہ four ips کو a record کے اندر insert کرنا ہے کیسے سب سے یہ جو پہلی ips کو copy کریں right click کر کے دوبارہ آ جائیں یہاں پر name cheap کے اندر اور add new record کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور top کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے a record اب آپ لوگوں نے a record یہاں پر select کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر host ہے host کے اندر آپ لوگوں نے at the rate کا sign ڈالنا ہے اور ip کے اندر آپ نے یہ ip یہاں پر paste کر کے save کا button press کر دینا ہے again آپ لوگ اسی article کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر یہ جو second ip آپ کو بتائی گئے یہ اس کو یہاں سے copy کریں اور again آپ لوگوں نے name cheap کے اندر آنا ہے ایک اور a record insert کرنا ہے اور یہاں پر ip paste کرنی ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہ جو چاروں ip's آپ کو دکھائی گئی ہیں یہ چاروں ip's آپ لوگوں نے یہاں پر paste کرنی ہوں گی یہ دیکھیں یہ تیسری ip ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں again یہاں پر آتا ہوں add new record کے اوپر click کر کے a record کے اوپر click کرتا ہوں یہاں پر ایک new record آ جائے گا اور اس کے اندر again میں نے اس ip کو save کر دیا ہے یہاں پر ہمارے پاس اب last ip رہ گئی ہے میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں پر name cheap کے اندر آ کے add new record کے اوپر click کر کے a record میں نے insert کیا ہے یہاں پر ip paste اور host کے اندر add the red کا میں نے sign لگا دیا اور میں کرتا ہوں اس کو save یہ دیکھیں یہاں پر ساری setting ہو چکی ہے دو cnm ہم نے add کی ہیں اور چار record یہاں پر a record ہم نے add کی ہیں جس کے اندر ہم نے یہ چاروں ip's ڈالی ہیں یہ کام کرنے کے بعد اب آپ کی setting complete ہے اب آپ لوگوں نے blogger website کے اندر آنا اور یہاں پر save کا button press کر دینا ہے جو یہاں پر save کا button press کریں گے تو یہاں پر setting ساری save ہو جائے گی اور یہ دیکھیں redirect domain کے سامنے آپ کو یہ جو button off نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر کے اس کو آپ نے on کر دینا ہے اور scroll down کر کے نیچے یہ دیکھیں https availability اس کو بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں status no ہے اس کے اوپر click کر کے اس کو بھی آپ نے on کر دینا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے unknown آئے گا اس کے بعد یہ automatic update ہوگا اور یہاں پر yes آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو blog دکھا دیتا ہوں یہ blog تھا اب اگر میں یہاں پر view blog کے اوپر click کرتا ہوں blog کو ایک دفعہ refresh کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمارا domain connect ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہمیں اوپر ڈاٹ کام domain نظر تو آ رہا ہے لیکن ابھی تک connect نہیں ہوا اس کو تقریبا پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ آپ لوگ wait کریں گے تو اس کے بعد آپ کا domain connect ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ انہیں name cheap کے domain کو blogر کے ساتھ connect کرنا ہے اب اگر آپ لوگ name cheap کے related مزید ویڈیوز واج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ انہیں میرے چینل کے اوپر آنا ہے اور یہاں پر play list کے اوپر click کرنا ہے جو ہی آپ لوگ play list کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے تمام play list آ جائیں گی سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں بلاگر اور بلاگر کے نیچے آپ کو ایک ایڈنگ نظر آ رہی ہے domain and hosting اس کے نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں go daddy اور یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو ایک name cheap کی play list مل جائے گی جس کے اندر آپ لوگوں کو name cheap سے related تمام تر ویڈیوز مل جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی بھی company کی hosting یا domain بھائی کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو whatsapp number دکھایا گیا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے کسی بھی company کی domain یا hosting خرید سکتے ہیں easy پیسہ یا جیس cash کے تھو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے پاس اپنے card نہیں ہے دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ